بسم اللہ الرحمن الرحیم خیبر پختوخہ حکومت کی صوبائی حکومتوں نے کیوموٹیشن کا مقررہ عرصہ پورا ہو جانے پر فیملی پینسن کو کمیوٹ شدہ پینسن بحال کرنے کی سہولت ریسٹوریشن کی سہولت دے دیا ہے لیکن اکونٹر جنرل پنجاب نے محکمہ فنان سے اس بات کی تصدیق مانگ لیا ہے کہ یہ سہولت ایسے فیملی پینسن کو میسر نہیں ہوگی جہاں متلکہ سرکاری ملازم کی وفات دورانے ملازمت ہوئی ہو محکمہ فنان سے اس بات کی تصدیق بھی کر دی ہے اس کے علاوہ آگے چلیں تو پرسنل پی کے بارے میں اکثر لوگوں کے ساتھ جب ان کی سٹیجیں ختم ہو جاتی ہیں یا وہ ریگولر ہوتے ہیں کنٹریکٹ پہ ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ پرسنل پی جو ہوتی ہے وہ ساتھ لگا دی جاتی ہے جب کسی ملازم کی بنیادی تنخواہ مجودہ سکیل کے بلائی حد پر ہو تو اس کے بعد جو انکریمنٹ میں اضافہ ہوگا وہ بنیادی تنخواہ میں شامل نہیں ہوگا کیونکہ ملازم کی بنیادی تنخواہ سکیل کی بنیادی تنخواہ کی بلائی حد یعنی کہ اس کی جو آخری سٹیج ہوتی ہے وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے بلائی حد کے بعد یعنی آخری سٹیج کے بعد بنیادی تنخواہ میں جو انکریمنٹ کا اضافہ ہوگا اس کو تنخواہ میں پرسنل پی سکیل کے نام سے شامل کیا جائے گا پرسنل پی بنیادی تنخواہ ہی ہے اور اس کو یاد رکھیں کہ اس کو پینشن میں بھی اور انکیشمنٹ میں بھی شامل کیا جائے گا اس کے علاوہ آگے چلیں تو کیومیٹیشن اور پینشن کے عمر کے بارے میں بڑی زبردست انفارمیشن ہے ریٹائرمنٹ پر ملنے والے کیومیٹیشن کا انحصار بنیادی تنخواہ اور ایج ریٹ پر ہوتا ہے کم عمر میں ریٹائرمنٹ پر ایج ریٹ زیادہ ہوتا ہے اور عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ ایج ریٹ بڑھتا رہتا ہے سروس کے کم یا زیادہ ہونے سے کیومیٹیشن پر کوئی فرق نہیں پڑھتا اصل میں ہوتی ہے ایج ریٹ اگر آپ کم عرصے میں ریٹائرمنٹ پیچھے اسی طرح حکومت پنجاب نے اور حکومت خیبر پختوخہ نے اس بات پر قدگر لگا دی کہ آپ جلدی ریٹائرمنٹ پر نہ جائیں آپ ساٹھ سال پورے کریں ہیں پچپن کم از کم کریں وہ صرف اس لیے کہ لوگ جو تھے وہ پچاس کے بعد ریٹائرمنٹ پر چلے جاتے تھے اور ان کو زیادہ گریجویٹی بھی دینی پڑتی تھی اور ان کی پینشن بھی اس کے علاوہ پینشن اور مدت ملازمت پر اگر بات کر دیں تو مہانہ پینشن کا تلق مدت ملازمت اور بنیادی تنخواہ سے ہوتا ہے یعنی کہ مہانہ جو پینشن آپ لیتے ہیں اس کا تلق جو ہے وہ بنیادی تنخواہ سے ہوتا ہے جو بیسک تنخواہ ہوتی ہے مدت ملازمت جتنی زیادہ ہوگی اتنی پینشن بھی زیادہ ہوگی یاد رکھیں کہ پینشن میں زیادہ سے زیادہ مدت ملازمت تیس سال شمار ہوتی ہے مدت ملازمت تیس سال سے زائد ہے تو بنیادی تنخواہ کا ستر فیصد گراس پینشن ہوگی ریٹائرمنٹ کے وقت عمر کا پینشن سے براہ راست علق نہیں ہوتا تو اس بات کیا آپ کو سمجھ آگئے ہوگی کہ اگر آپ کی سروس تیس سے کتیس ہے بتیس ہے چوتیس ہے پینتیس ہے تو آپ کی جو سروس تیس ہی گنی جائے گی جب اس کو ملٹیپل آئی کریں گے تو تیس کے ساتھ آپ کو تیس کا ہی بینیفٹ ملے گا تھانکس فر واتنگ